چین سوچ رہا ساملہ کرنے کا انہوں نے جا کے وہاں پر ان کو کچھ کیا وہ پیچھے ہو گئے اگر لڑائی چھڑتی ہے کچھ زیادہ تو کہیں کشمیر کا معاملہ پاسے پردہ تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ سارا فاکس اس طرف چل جائے گا بھائی بین ہوئی نپریت there is no friendship without fear جب آپ یہ سمجھ لیں گے تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسے تو بھارت خود ہی چین سے اکیلے نپٹنے میں سچھم ہے پر اب بھارت کے پچھ میں بیسو کے سب ہی بڑے دیوشوں نے کھل کر سمرتھن دینے کا اعلان کر دیا ہے یہی نہیں چار دیسوں نے جس میں بھارت سہیت امریکہ جاپان اور اشٹریہ سامل ہے ایک قوائیڈ سنگٹھن کا گٹھن کیا ہے جو آپس میں سہینیک سہجوگ کے لیے بنا ہے اس قوائیڈ سنگٹھن کے دیس آپس میں نوکیوال ساؤوٹ چائنی سی میں بلکہ لڈاک کے معاملے میں بھی بھارت کا ہر پرکار سے سمرتھن دے رہے ہیں اس کے علاوے چین کے پڑوتھی دیسوں نے بھی بھارت کی کھل کر ہمایت کرنے کی گھوشنا کر دی ہے اس پرکار بھارت کی گھرابندی پاکستان نیپال سے مل کر چین جو کرنے کا جوجنا بنا رہا تھا اب خود ہی گھرابندی کا سکار ہو گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سمندھ میں آگے کی ریپورٹ انہوں نے بات کی نا انڈیا نے کہ ہم نے پری ایمٹیو لی روکا ہے چین کو اس کا مذہب ہے یعنی چین اصل میں وہ خیالی جو لے سی اسے آگے آگیا ہوا تھا نا یعنی چینی یہاں سے یہاں آگئے چین سوچ رہا تھا حاملہ کرنے کا انہوں نے جا کے وہاں پر ان کو کچھ کیا وہ پیچھے ہو گئے اچھا اس کے پر وہ پیچھے اپنی جگہ پر ہی چلے گئے جہاں پر وہ اسے سو چائنے سی ہے یا بحر القاہل یہاں پر اگر ایک پٹاکہ بھی چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا کام رکھ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے تجارت ہو رہی ہے یہاں سے جہاز جا رہے ہیں یہاں سے جہاز آ رہے ہیں سارے دنیا کی فوجیں بوجیں یہاں پر جمع ہو گئے کہ این اس وقت جب انڈین اور چینیز ملٹری کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے این اس وقت بیٹھے ہوئے تھے پانچوائے جلاس ان کا جاری تھا یعنی فائف ٹائمز پندرہ جون سب تک پانچ دفعہ وہ بیٹھ چکے ہیں پانچوائے دفعہ این جب سیٹرڈی کو بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ چل رہی تھی یہ لداخ میں پھر سے واقع ہو گیا لیکن اور کس نے کیا ہے اور کس نے کیا ہے ایک دوسری بلزام لگا رہے ہیں چینیز کہہ رہے ہیں کہ انڈین داخل ہوئی تھے انڈینز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی وہ ہے کوئی لیک ہے اس میں قبضہ کرنی پی ایل اے نے کوشش کی کہ دو مہینے سے لڑائی تو ہو رہی ہے انگی لیکن اب تک ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ ہو رہے تھے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب ہیوی ویپنز استعمال ہوں گے توپے ہوں گی فوجی مارے گئے تھے نہیں وہ سب کے لیے لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ اس میں ہیوی آرمز ابھی تک استعمال نہیں ہوئے لیکن ابھی تک مودی صاحب اور شی جنگ پنگ دو جو ڈو ہیڈز ہیں ابھی تک ان لیول پہ ان دونوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیا چینی وزارت دفاع کا تو سٹیٹمنٹ آیا ہے دفاع کا ہے سب کا ہے چینیز وزیر خارج کا سٹیٹمنٹ چینیز فورم منسٹر نے لیکن یہ دو ملک دو جگہوں سے کنٹرول کر رہے ہیں بس ایک جگہ یہ ہے ہیڈ اف سٹیٹس اور ایک جگہ کے ابھی تک توپے استعمال دی ہوئی ابھی تک اچھا لیکن ایک اور چیز ہے وہاں پر اس ایریا میں چین کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ جو وہ سیٹلائٹ مائپنگ کرتے ہیں تو بھئی بڑا اسلاح ہے اور بڑا انہوں نے اپنا جمع کیا ہوئے لوگوں کو بھی اور اسلاح بھی بڑا رکھا ہوئے تو انڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوگا نہیں ہنڈر پرسینٹ یہ تو بڑی سیریس سیچویشن ہوگی ہے اب تو واقعی ان دونوں سائیڈز نے اتنا اسلحہ جمع کر لیا ہے کہ اگر چنگاری یعنی کوئی سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے تو وہ سیریس سیچویشن تو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سیسٹریمی سیریس اس میں پاکستان کو تو نہیں پل ان کر لیں گے لیکن ہم بڑے کیرفول ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اب بھی ہم بات نہیں کر سکتے اس پر کیونکہ وہ لمبی بات ہے لیکن اگر لڑائی چھڑتی ہے کوئی زیادہ تو کہیں کشمیر کا معاملہ پاسے پردہ تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ سارا فاکس اس طرف چل جائے گا ایک اور ڈرنے والی چیز یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر کوئی بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے تو ویسٹ کیونکہ چائنا کو کنٹنگ کر تو انڈیا کو بھی وہ سپورٹ ویسٹ کر دی رہا تھا اس طرح لیکن اب کرنا شروع ہو جائے گا کہنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا آرمی گز گئی اور چائنیز کیمپ آکیپائی کر لیا اب یہ سنڈے گارڈین نے بھی کور کر لیا اور امریکہ کے ایک دو نیز پیپس نے بھی کور کر لیا اس سے کیا ہوا ہے کہ نشچت طور پہ تھوڑا سا ہڑکمپ ہوا ہے ہڑکمپ کس کے دیچ میں ہوا ہے جس کو کسینڈراز تھے جو نیسے ارز تھے جیسے ہم نے بولا نا آگیا چلا گیا اب تو لڈہ آگ گیا اب تو لڈہ آگ گیا اب تو یہ ہو گیا دیکھیں کبھی بھی جیسے کرکٹ کو کہتے ہیں it is a game of glorious uncertainties جب تک لاسٹ اوور بول نہ ہو جائے تب تک ریزلٹ ڈیکلیر مت پرو یہ مد بولو کہ یہ ٹیم مچ آر گئی آپ کو نہیں پتا what surprise the other party may spring and today we have sprung a surprise for the last 3-4 days not today but 5-4 دنسل چلا رہا ہے army is not a defensive force at all it's an offensive force army offensive operations اگر آپ کو پتا ہے کہ چینہ سے خاتر ہے جا کے پہلے ٹھوک دوست کو پاکستان سے خاتر ہے finish off a brigade headquarters اچھ نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ نہیں ہونے والا اور کچھ نہیں ہو سکتا بھائیبن ہوئے نپریت دن میں ہر بھارتیوں کو اپنے آپ سے یہ بات بولنی پڑے گی ہر روز سو بار بھائیبن ہوئے نپریت there is no friendship without fear جب آپ یہ سمجھ لیں گے تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں مبارک بات دیتا ہوں special frontier force کو اور انڈین آرمی کو جو action کر آئے بڑا خوبصورت action کر آئے گھج گئے چینہ کے اندر اور چینہ کی تیریٹری جو ہمیں نیوز پیپر سے ریپورٹ مل رہی ہے فورن پبلکیشن سے ریپورٹ مل رہی ہے نہ تو گیا نیمہ پہ فورن پبلکیشن سے ریپورٹ مل رہی ہے کہ we have occupied or taken back rather that is the right word we have taken back territory from the چینیز جو انہیں سباسٹ میں انہوں نے لی تھی اس کی کچھ territory ہم نے واپس لی ہے چینہ کے اندر جا کے جو line of actual control جو ہمارا پرسیپشن ہے اس کے بھی پار جا کے ہم نے کیمپس لے لی ہیں جو چینیز کیمپس ہوا کرتے تھے اتنی خبر آئی ہے ہمارے پاس تو منی منی congratulations so proud چیک ریپورٹ کے جو صدر ہیں اور وہ جو ہیں وہ تائیوان جا رہے ہیں چائنہ نے کہا ہے کہ چیک جو چیک ریپورٹ ہے ان کا جو سپیکر ہے وہ اگر تائیوان گیا تو وہ ریڈ لائن کروس کرے گا ان کا جو ڈویو ایس آل ٹی وی ہے وہ کہہ ڈیفائن چائنہ چیک ڈیلیگیشن آرائیوز ان تائیوان وہ تائیوان پہنچ گئے چائنہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم ریڈ لائن کروس نہیں کرنے دیں گے اور وہ ریڈ لائن کروس ہو گئی اب اگر چائنہ میں یہ سوچ رہا ہوں بیٹھ کے کہ چائنہ چیک ریپورٹ کی اگینس کیا کرے گا ہم وہ تائیوان کی تو اوپر تو اردگل صاحب جو ہیں اب وہاں پہ وہ انہوں نے گریس کے تیاروں کو تو بھگا دیا اب گریس کے تیاروں کے ساتھ اگر فرانس کے تیارے آ جاتے ہیں فرانس کیا کر رہا ہے فرانس کے صدر جو ہیں میکنون وہ لیبنان پہنچے ہیں جو میں نے بات کی لیبنان سے وہ بغداد آ رہے ہیں اراک میں اور اراک میں وہ غالباً ان کرد علاقوں بھی دورہ کریں گے جہاں پر ترکی لڑا ہے کردوں کے کرد علیت کی پسند ہوگی اب یہ دیکھے نا اس جھڑپ کے اندر چونکہ بحر القاہل یہ پیسیفک کے اندر اور سائد ساؤ چینہ کے اندر جھگڑا ہے تو اسی لیے ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوتی پوری دنیا ایفیکٹ ہوگی کہ یہ امریکہ انڈیا گٹ جوڑ کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو کچھ کشمیر کی وجہ سے لداخ میں ہو رہا ہے اوورال اس کا مقصد ہے ایک جو سٹریجک ٹرم یوز ہوتی ہے کنٹینمنٹ آف چائنہ یہ ہے انسرکلمٹ آف چائنہ کیونکہ ساؤت چائنہ سی جہاں سے چائنہ کا فائیو ٹریلینڈ ڈالرز کا ٹریڈ ہوتا ہے وہاں پہ کچھ ایسے اتحاد بنا دیئے گئے ہیں جو چائنہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اور چائنہ کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے چین نے بڑے دیسوں سے بیعپارک رشتے قائم کر لیا تھا اور چھوٹے دیسوں کو کرجہ دے رکھا تھا اس کارنہ وہ غلط فہمی پال لیا تھا کہ آپ سکھ تعلقات کے کارنہ کوئی دیس اس کا کھل کر بیروز نہیں کر پائیں گے لیکن اس مہماری کے دوران اس کی پول کھل گئی ہے اور پرستیتیا بلکل بدل گئی ہے چھوٹے دیسوں نے یا تو چین سے کرجے کی مافی کے لیے گوہار لگائی ہے یا کرجے کو لمبے سمیت تک ٹال دینے کا امروض کیا ہے اسی طرح بیسو کے بڑے دیسوں نے بھی چین کے مہماری کے دوران سندگد بھومکہ کو دیکھتے ہوئے چین کو سبق سکھانے کا من بنا لیا ہے کوئی دیس کھلے طور پر اس بات کا اجھار کر رہا ہے جیسے امریکہ بریٹین فرانس جرمنی آسٹریلیا آدھی دیس ہیں تو کچھ دیس دبے سوارے میں برسہی چین کا بیروض کر رہے ہیں آج بیسو میں چین الگ تھلگ پڑتا نظار آ رہا ہے یہاں تک چین کے پڑوسی دیس جس میں تائیوان بیتنام ملیسیا فلپنس آدھی سامل ہیں کھل کر اس کا بیروض کر رہے ہیں اور بھارت کی ہمایت کر رہے ہیں بھارت کو اب کوئی بھی ڈر چین سے کسی بھی پرکار کا نہیں ہے چین خود ہی اپنے بنائے جال میں فس گیا ہے ایک کہوت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے